اسلام علیکم میرا نام ہے باریسٹر خبیجہ صدیقی اور سادہ حق کے ساتھ ایک نئے لیگل ایشو کے اوپر ایسے سوالات جو فیمیلز بالخصوص فیمیلز بہت زیادہ کرتی ہیں کہ قانونی رہنمائی تو ہم جساں ایف آئی آر کٹوانے کے لئے ہم نے پہلے بھی بات کی پہلی اپیسوڈ میں بھی بات کی کہ ایف آئی آر کٹوانے کے لئے آپ نے اپلیکیشن جو لکھنی ہوتی ہے اس کے کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور آپ نے کیا کیا چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈیٹیلز پروائیڈ کرنی ہے تو اب ہم اس پارے میں بات کرتے ہیں کہ جب آپ کی ایف آئی آر لوج ہو جاتی ہے تو آپ نے نیکس ٹیپس کیا لینے ایف آئی آر لوج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کریمنل لوہ ہے وہ سیٹ ان ٹو موشن وہ اس کی سٹارٹ ہو گیا اس کا آغاز ہو گیا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جی وہ جو بندہ آپ نے نامزد کیا ہے یا جس کے اوپر الزام ہے وہ قصور واہ ٹھرائے گیا یہ صرف آپ کا ایک کریمنل کیس کا جس کو کہتے ہیں بنیاد ہے فاؤنڈیشن ہے تو اس کے بعد جو مزید آپ نے ایک لمبی جدو جہد ہوتی ہے اس کے لئے آپ نے جو ہے وہ کیا کام کرنا ہے اگر آپ کے اوپر let's say بھی recently بڑے کیسز آئیں domestic violence کے کہ خامن نے بیوی کو گھر کے اندر جو ہے وہ abuse اور torture کا نشانہ بنایا اس میں لڑکیاں ہوتا ہے کہ ف آئی آر تو کٹوا لیتی ہیں لیکن اس کے بعد وہ اپنا medical نہیں کراتی تو کیس کو establish کرنا کہ یہ آپ کے اوپر کیا کیا ظلم ہوا کتنے آپ کے اوپر bruises تھے کیا کیا تھا نشانہ اس کو proof کرنے کے لئے آپ کی bail بھی easily ہو جاتی ہے کیونکہ پس medical نہیں ہوتا تو سب سے پہلے یہ کریں کہ اگر آپ نے ف آئی آر کی application دے دیا تھانے میں اگر ف آئی آر نہیں بھی کٹی آپ سب سے پہلے جائیں پولیس ٹیشن سے آپ جائیں hospital کسی بھی government hospital میں وہ آپ کا medical legal certificate جو ہے وہ بنائیں گے وہ آپ کی injuries کو examine کریں گے وہ دیکھیں کہ کہاں کیا injury ہے کتنے bruises ہیں کیا incised wound ہے کوئی deep wound ہے وہ ان ساری چیزوں کو enlist کریں گے اس کے بعد وہ opinion دیں گے اپنا کہ کونسی injury کا کیا نویت تھی کوئی injury fabricated تو نہیں ہے مطلب کوئی ایسے کہ جو خود سے اپنے آپ کو مار کے تو وہ آگئی ہے تو اس کے اوپر وہ yes یا no لگ دیتے ہیں کہ fabrication کا کوئی chance ہے yes ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی injuries تھیں وہ خود سے inflicted تھیں یا پھر کچھ اور بھی تو اس طرح بہت ضروری ہے کہ ایسے cases میں اگر rape کا case ہے جتنا زیادہ delay ہوتا جاتا ہے medical ہونے میں آپ کا medical certificate ہونے میں اتنا زیادہ جو ہے وہ benefit جو ہے وہ accused کو ملتا ہے جس کے اوپر الزام ہوتا ہے جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے یا جس کے اوپر دفعات لگی ہوتی ہیں پاکستان penal code کی کہ جی یہ 376 ہے اگر rape کا let سے rape کیا ہے کسی نے آپ کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ rape ہوئے وہ FIR تو کٹوا لیتی ہے لیکن اس کے بعد وہ اپنا medical نہیں کراتی تو وہ medical میں let سے 15-20 دن کے بعد جا کے جو ہے وہ police اس کو کہتی ہے کہ جی medical کرائیں تو ان چیزوں کو آپ نے خود ہی مدے نظر رکھنا ہے کہ آپ ان چیزوں پر آپ کو پتا ہو کہ اگر کوئی خدا نہ خاصہ ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ نے اپنا سب سے پہلے medical کرانا ہے اس کے بعد آپ نے investigation میں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ police نے کیا کیا steps لینے ہیں police نے اگر کوئی let's say assault ہوئی ہے کوئی injury ہوئی ہے کوئی murder ہوئے کسی کا تو police جاتی ہے جائے وقوعہ پہ وہاں پر وہ دیکھتی ہے اگر کوئی firing ہوئی ہے تو وہ evidence collect کرتی ہے کوئی call ہوتے ہیں کوئی crime empties ہوتے ہیں کوئی blood وہاں پر موجود ہے گرا ہوئے تو ان کو collect کرتی ہے جتنا زیادہ evidence police gather کر سکتی ہے اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوئے گا تو police بھی make sure کرے گی کہ وہ efficiently ہر قسم کا evidence including medical آپ کو including forensics اگر آپ کو کوئی swab لینے ہیں کوئی vaginal swab لینے ہیں وہ ہر چیز کو make sure کرے گی کہ safely or soundly evidence جو ہے وہ initial stages پر collect ہو تو یہ چیز جو ہے اگر آپ کو بھی پتا ہوئے گی تو یہ آگے اس کی enforcement بھی better ہوئے گی police بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کرے گی تو آپ نے اس چیز کو insure کرنا اور اس چیز کو insure کرنے کے لئے آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے سب کوئی زیادتی ہوئی ہے آپ نے اپنا کیسا legal rights جو ہے اپنا وہ enforce کرانے in the court of law اور initially جب investigation ہو رہی ہوتی ہے جب کہ اس کی بنیاد رکھی جاری ہوتی ہے تو آپ نے اپنے کسی چیز میں بھی جو ہے وہ delay نہیں ہونے دینا کہ جی دس پندرہ دن کے بعد یا مہینے کے بعد جا کے medical ہوا ریپ ہوا تھا مہینے پہلے اور medical ہو رہے مہینے کے بعد تو وہ ان ساری چیزوں کا جو benefit ہے وہ in the end accused کو ملتے ہیں اور accused جو ہے وہ ہمارے قانون کے under favorite child of law ہے تو جب وہ favorite child بن جاتی ہے تو جو victim ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ neglect ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں جتنا آپ fast رکھیں گے speedy رکھیں گے اپنے ہر step کو in line رکھیں گے with the law تو وہ آپ law جان کے ہی کر سکتے ہیں تو basic ہوتا یہ کہ جب FIR ہو جاتی ہے اس کے بعد investigation start ہوتی ہے investigation میں police کے پاس ہوتے ہیں 14 دن 14 دن کے اندر انہوں نے اپنی investigation کو ہے جو وہ complete کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے بعد وہ چلان سبمٹ کریں court میں چلان میں وہ completely بتاتے ہیں کہ جی کتنے ملزم ہیں ملزم جو ہیں وہ bail پہ ہیں آیا وہ on bail ہیں یا وہ فراری ہیں وہ مفرور ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں اور case کی details جو ہیں انہوں نے بتانی ہوتی ہیں کتنے گواں ہیں کس گواں نے کیا کیا تھا یہ ساری چیزیں چلان میں موجود ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ court میں چلا جاتا ہے case 14 دن کے بعد اگر let's say کہ police جو ہے وہ slow investigation complete نہیں کر رہی مہینہ ہو گیا ہے دو مہینہ ہو گیا ابھی تک court انہوں نے investigation complete کر کے چلان سبمٹ court کے اندر نہیں کیا تو آپ prosecution میں ایک application دے سکتے ہیں کہ prosecution اس چیز کو انشور کرے کہ investigation ہے وہ complete ہوئے چلان سبمٹ ہوئے پھر تھوڑا سا جو pressure ہے وہ آ جاتا ہے police کے اوپر کہ انہوں نے جل سے جلد اس case کو مکمل طریقے سے investigate کر کے اس کا trial جو ہے وہ start ہونے کیونکہ جب تک چلان سبمٹ نہیں ہوتا trial court میں تب تک جو trial ہے جو case کا جس کے بعد charge frame ہوتا ہے جس کے بعد پورا process شروع ہوتا ہے جس کے بعد آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہو کہ یا تو سزا ہوتی ہے یا وہ بندہ بھری ہو جاتا ہے باعزت تو وہ چیز تب تک start نہیں ہوتی تو police obviously اتنی ہماری efficient اور speedy تو ہے ان کے پاس اتنا burden ہوتا ہے اتنے cases ہوتے ہیں ایک تفتیشی officer کے اواز 100-200 cases اگر ہوتے ہیں تو وہ ایک logical سی بات ہے کہ وہ ہر ایک کو اتنا time اور اتنی effort اس پر نہیں لگائے گا شاید وہ جائے وقوعہ پہ بھی نہ جائے شاید وہ دیکھے گی بھی نہ یہ جرم ہوا تھا یہ کہاں ہوا تھا کیا اس کا scale maps وہ بھی بیٹھانے میں بیٹھے بیٹھے موصلی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس چیز کو insure کرنے کے لئے آپ بہت سے steps ہیں جو لے سکتے ہیں اور مزید اس چیز کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی مزید کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو کوئی case related ہو تو آپ email کر سکتے ہیں اور آپ مجھے contact کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی مزید رہنمائی جو ہے وہ کر سکوں